اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم ویٹمین بی سکس کو ڈیفائن کریں گے ویٹمین بی سکس یہ واتر سالوپل ویٹمین ہے اور اس کا کیمیکل نیم جو ہے وہ پیروڈوکزین ہے ایٹ اگزیسٹ ان تھری فارمز یعنی کہ یہ تھری فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں پیروڈوزین، پیروڈوزل، اینڈ پیروڈوزامین سورسز یعنی کہ ویٹمین بی سکس ہمیں کن سورسز سے حاصل ہوتے ہیں ویٹ، ایگ یاگ، لیور، ملک فیش، ایک سیٹرہ ریکمینڈیڈیٹری آلومسز انفرنس میں جو ویٹمین بی سکس کی امونٹ ریکارڈ ہوتی ہے وہ 0.6 میلی گرام اسی طرح چلٹرن میں 1.6 میلی گرام اور ایڈالٹس میں 1.4 تو 2.2 میلی گرام ویٹمین بی سکس کی فنکشن کی بات کرتے ہیں پیروڈوزل اور پیروڈوزامین جو ہیں یہ پیروڈوزل فاسفیٹ کو انزائم بناتے ہیں جو کہ باڈی کے میٹوپولک ریکشن میں کام آتا ہے پیروڈوزل فاسفیٹ جو ہے یہ پارٹسپیٹ کرتا ہے ٹرانز امینیشن میں ڈی کربوزائیلیشن میں اور امینو ایسٹ کی موڈیفیکیشن میں ڈیفیشنسی اگر ویٹمین بی سکس کی دیفیشنسی ہو جائے گی تو دنگ انفلمیشن ہوگی ڈیجسٹیو پرابلمز ہو جائیں گے سکین لیجنز آن فیس اور میکروسیٹک انیمیا فیٹس لیمفو سیٹوپینیا لیمفو سیٹوپینیا لیمفو سیٹوپینیا کیا ہوتا ہے it is the condition of having an abnormally low level of لیمفو سیٹس in the blood یعنی کہ وہ condition ہے کہ بلیمفو سیٹس کا جو لیول abnormally low ہو جاتا ہے لیمفو سیٹس ویڈ بلیڈ سلز ہوتے ہیں جو کہ ایمیون سسٹم میں ان کا بودھ امپورنٹ فنکشن ہوتا ہے it is also called لیمفو پینیا ان کو لیمفو پینیا بھی کہا جاتا ہے میکروسیٹک انیمیا it is a type of انیمیا that causes unusually large red blood cells like other types of انیمیا میکروسیٹک انیمیا means that the red blood cells also have low homoglobin یعنی کہ جو red blood cells ہوتے ہیں وہ کم homoglobin رکھتے ہیں